موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کرناٹکا میں جو سکول کالجز میں ہجاب بین کرنے کی کوشش کی جارہی ہے میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ یہ آرٹیکل فورٹین آرٹیکل ٹوئنٹی ون آرٹیکل ٹوئنٹی فائف کا وائلیشن ہے ہم سے ہمارے حق چھینے جا رہے ہیں ہمارے کانسٹیوشنل رائٹس چھینے جا رہے ہیں جبکہ کانسٹیوشن میں فریڈم آف چوائز ہے فریڈم آف ریلیجین ہے اور کانسٹیوشن کے حساب سے سمیدھان کے حساب سے سب برابر ہے لیکن مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے مسلمانوں کے ساتھ ڈسکرمنیشن کیا جا رہا ہے کیونکہ ہم مائنورٹی ہیں لیکن ہم اس ملک میں کرائے دار نہیں ہم حصہ دار ہیں تو اب ہم برابری کی لڑائی لڑیں گے ہم سب کو چاہیے کہ ہم اس کے خلاف آواز اٹھائے اور ہجاب جو ہے میری بہنوں ہجاب ہمارا حق ہے ہجاب ہمارا غرور ہے ہجاب ہماری عزت ہے ہجاب ہماری حفاظت کرتا ہے میں آپ لوگوں کو بول دوں میں بھی پہلے ہجاب نہیں کرتی تھی میں دو سال سے سر پہ پٹا ہوئے رہی ہوں اور اب میں نے ہجاب شروع کیا کیونکہ اللہ نے مجھے ہدایہ دیا آپ لوگ اگر ہجاب نہیں بھی پہنتی ہو تو ہمیں کئی نہ کئی معلوم ہے کہ یہ ہمارے اسلام میں ضروری ہے یہ چیز غلط نہیں ہے یہ اسلام میں کمپلسری ہے تو جو ہجاب پہنتے ہیں نہیں پہنتے ہیں جو بھی پہنتے ہیں میں میری سبھی ہندوستان کی مو اور بہنوں سے رکویس کرنا چاہوں گی کہ آپ چپ مت رہو آپ اپنی آواز اٹھاؤ آپ جمہوری طریقے سے لڑو کیونکہ یہ سمبیدان ہمیں اجازت دیتا ہے ہم جمہوری طریقے سے اس کے خلاف لڑ سکتے ہیں جو ہمارے رولز کو وائلیٹ کیا جا رہا ہے اور اسد الدین ویسی صاحب اللہ ان کو لمبی عمر دے ان کے اوپر اٹیک ہوا اس کے بعد بھی وہ جو ہے نا بینا ڈرے بینا خوف ہمارے خوم کے لیے لڑے ہیں آواز اٹھا رہے ہیں اور ہمارے اسلام کو جو یومیلیٹ کیا جا رہا ہے جو ہجاب کو غلط بولا جا رہا ہے اسی لیے انہوں نے بیان دیا اور یہ وہ لوگ یہ بول رہے ہیں کہ بھئی ہجاب پہن کے ایک لڑکی جو ہے پائلٹ نہیں بن سکتی ڈاکٹر نہیں بن سکتی کلیکٹر نہیں بن سکتی کچھ نہیں کر سکتی تو اسی لیے انہوں نے بولا کہ ہجاب پہن کہا کیونکہ ہمارے ہجاب کو ہمارے مذہب کو وہ لوگ یومیلیئٹ کر رہے ہیں تو ہو سکتا ہے انشاءاللہ تعالی اللہ آگے جا کر ان ظالم حکمرانوں کو بتائے کہ دیکھو جس ہجاب کو تم زلیل کرنے نکلے تھے آج وہی ہجاب پہن کر ہندوستان کی ایک مسلمان عورت ہندوستان کو رول کر رہی ہے انشاءاللہ ایسے ہوگا مجھے پورا ہندوستان ایک ملٹی کلچرل کنٹری ہے جہاں پہ ہر کلچر ایکسپ کیا جاتا ہے لوگ بندی پہن کے اتیلک پہن کے پگڑی پہن کے ہجاب پہن کے داڑی چھوڑ کر ہر طریقے کے لوگ ہمارے پاس رہتے ہیں تو اگر یہ کانسٹیوشنل رائٹ صرف مسلمانوں سے چھینے جا رہا ہے تو کل کے دن ہو سکتا ہے سکھوں کو وہ بھی بول دے کہ وہ اپنی پگڑی نکال دیں یہ فریڈم آف چوائز پہ فریڈم آف ریلیجن پہ اٹیک ہے ہمارے سمبیدھان کے خلاف کام کر رہے تو میرے سبی ہندو بھائی اور بہنوں سے بھی میری ریکویسٹ ہے اگر آپ لوگ کو لگتا ہے کہ ہمارے ساتھ غلط ہو رہا ہے آپ لوگ بھی آ گیا یہ ہمارا ساتھ دیجئے سکھ بھائی اور بھائیوں سے میری گزارش ہے کہ آپ لوگ بھی ہمارا ساتھ دیجئے آج ہمارے ہجاب پر اٹیک کر رہے ہو سکتا ہے کل کے دن آپ کی پگڑی پہ اٹیک کر رہے تو سبھی سے مسلمانوں سے سکھوں سے ہندووں سے جو سیکیولر رہے اور یہ مانتے ہیں کہ ہمارے ساتھ غلط ہو رہا ہے سبی سے میری ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ آ گیا یہ ہندوستان کی ہر ماں اور بہن سے میری گزارش ہے کہ آپ لوگ آ گیا یہ اور اس کے خلاف بولیے اور میں میرا بولو تو میں اس لڑائی میں بلکل بھی پیچھے نہیں رہتوں گی آخری سانس تک میں اس کے لئے لڑوں گی